اعلان کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ ایڈ ہاؤگ ججز نہیں مانیں گے لیکن اگر قاضی فائزیزہ صاحب اپنے ٹینئور کے آخری ہفتے میں ایڈ ہاؤگ ججز لا کر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے یہ پراپر باقاعدہ پلائن طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ قاضی فائزیزہ صاحب اپنی میجورٹی لائے وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں ایڈ ہاؤگ ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹنشن ہوگی اور تین سال تک میں براجمان رہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا جی اور یہ اپنی باتشاہت بچانے کے درپے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بو کی ننگی مرے لیکن ان کی باتشاہت قائم رہے ایسا تو نہیں ہوگا ہم یہ 76 years of history کی جو ہے باتشاہت ہے یہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں rule of law آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایا چھایا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے انشاءاللہ اوٹاللہ ایک آدمی ہینے میں یہ ختم ہو جائے گا جو جنگ یہ اپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کیری عظم سہکام کی انہوں نے اپریشن کا لفظ یوز نہیں کیا تھا اور جب خواجہ آسف صاحب دیمے دیمے لہجوں میں اپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے برپور مخالفت کی ہے ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا انتن نہیں بننے دیں گے سپریم کورٹ سے آٹھ پانچ کا فیصلہ ہے پاکستان طریقہ انصاف کو محسوس نجیستیں دینے کا کہا لیکن اب اٹھاک ججیز کو تائنات کرنے کی بات ہو رہی ہے اس کے حلاف آج آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا ایک بری تداد میں آج جمعے والے دن نکلے ہیں اور آج یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اٹھاک ججیز کسی صورت منظور نہیں ہے آٹھ پانچ سے فیصلہ ہے وہی فیصلہ ہے وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہے طریقہ انصاف کو محسوس نجیستیں دی جائیں کسی کو ایک سنشن نہیں ملنی چاہیے یہ طریقہ انصاف کے وکلا کا رد عمل ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ جو ملکی حالات ہیں ایک طرف منو کے حالات کشیدہ ہیں دوسری طرف اگر آپ دیکھیں یہاں وکلا نکلے ہیں تیسری طرف دیکھیں عوام ایک عام عوام باہر نکلی ہوئی ہے احتجاج کر رہی ہے یہ مناظر ہیں نعرے بازی کی جا رہی ہے کالا کور پہنچا ہے حیبر پہتونہا سے وکلا پہنچے ہیں اگر میں آپ کو اس طرف دکھاؤں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں وکلا پہنچے ہوئے ہیں مشال بھی موجود ہیں مشال جو سب سے ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں مشال کیا کہنا چاہیں گی آج کیا وجہ باہر نکلنے کی اور دوسری طرف آپ حیبر پہتونہا میں مشیر بھی ہیں حیبر پہتونہا میں وزیر بھی ہیں حیبر پہتونہا کے حالات بھی بہت حراب حالات کشید ہیں بنو میں یہاں اڈھاک ججیز کے حالات وکیل بھی نکلیں تو کیا کہیں گی میرے خیال سے پاکستان کے مقتدر حل کے پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ایک طرف سے آج بنو میں جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جو صرف امن کے لیے کڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں امن اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طریقے سے گیارہ اکٹوبر کو پشتون عدالت لگنے کی بات ہو رہی ہے میرے بلوچ بہن بائی بلوچستان میں نکلے ہوئے ہیں یہاں پہ اڈھاک ججز لگائے جا رہے ہیں یہ بہت پلائن طریقے سے پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں آج جو لوئرز یہاں پہ آئے ہیں جو وکلا برادری یہاں پہ آئی ہے جو بار کی تنظیمیں یہاں پہ آئی ہیں وہ صرف اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ اڈھاک ججز نہیں مانیں گے وکلا برادری نے پچھلے نو سالوں سے اڈھاک ججز کی مخالفت کی ہے آپ جس کو مرضی ججز لائے ہائی کورٹ کے سینگر ججز بیٹے ہوئے ہیں ان کی ایولویشن کریں اور ان کو لے کر آئیں سپریم کورٹ اور اگر پھر سیٹے بچتی ہیں تو اڈھاک ججز لے آئیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر کازی فائزیزہ صاحب اپنے ٹینئور کے آخری ہفتے میں اڈھاک ججز لا کر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے یہ پراپر باقاعدہ پلائن طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ کازی فائزیز صاحب اپنی میجورٹی لائے وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں اڈھاک ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹنشن ہوگی اور تین سال تک میں براجمان رہوں گا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہم پاکستان میں آئین اور قانون کی سربولندی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو اس وقت یہ ملک دلدل میں پسا ہوئے لوگ رول رہے ہیں بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے اور یہ اپنی بادشاہت بچانے کے درپے ہوئے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بو کی ننگی مرے لیکن ان کی بادشاہت قائم رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوگا ہم یہ 76 years of history کی جوے بادشاہت ہیں یہ اپنی آخری سانسے لے رہی ہے انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لو آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایا چایا ہوا ہے پچھلے ایک سال سے انشاءاللہ او تالہ ایک آدمی ہینے میں یہ ختم ہو جائے گا اور پھر سپریم کورٹ اس ملک میں رول آف لو اور آئین کی سربودنی لے کر آئے گا عمران حان کا کیا موقف ہے اس حوالے سے جو ایک اپریشن کی بات کی گئی اور اس کے علاوہ یہ جو تمام معاملے ہیں ادھاک ججز لانے کا معاملہ اس کے علاوہ جو ملکی حالات ہیں عمران حان کیا کہتے ہیں دیکھیں جی خان صاحب نے دو واضح پیغام دیئے خان صاحب نے ایک جسٹس قاضی فائزیس صاحب پہ ادمی اعتماد کا اظہار کیا ہے فلی بائیکارٹ کا اظہار کیا ہے انہوں نے آمیر فاروق صاحب پہ ادمی اعتماد کا اظہار کیا ہے ہماری پارٹی ریفرنس لا رہی ہے آمیر فاروق صاحب پہ اور جسٹس قاضی فائزیس صاحب پہ بھی اور جو جنگ یہ اپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کی رہی ازم استحقام کی انہوں نے اپریشن کا لفظ یوز نہیں کیا تھا اور جب خواجہ آسف صاحب دیمے دیمے لہجوں میں اپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے برپور مخالفت کی ہے ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا اندن نہیں بننے دیں گے ہم امن پسند لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں ہم امن لے کر آئیں گے اگر آپ اس ملک میں امن لے کر آنا چاہتے ہیں تو امن کا سفید پرچم لہرائے انصاف کا سفید پرچم لہرائے تو اس ملک میں خود بخود استحقام آ جائے گا کسی بھی ملک میں انصاف کے بغیر استحقام نہیں آتا انصاف کے بغیر استحقام نہیں آتا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑی تعداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ پہنچے ہیں ملک بڑ سے یہاں وقلہ پہنچے ہیں جو اڈہاک ججز کا معاملہ ہے جو ججز لائے جا رہے ہیں اس کی محالفت کی جا رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اڈہاک ججز کسی بھی صورت قبول نہیں ہے یہ مناظر ہیں اس ٹائم اسلامباد کے اسلامباد میں ملک بڑ سے وقلہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہاں پروٹیس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو محسوس نشستیں ہیں وہ طریقہ انصاف کو مل چکی ہیں طریقہ انصاف کو ملنی چاہیے آپ جو اڈہاک ججز لا رہے ہیں محسوس نشستیں چھیننے کے لیے لا رہے ہیں کیونکہ آٹھ پانچ سے فیصلہ ہے اس کے علاوہ آپ اپنی ایکسنشن کے لیے لا رہے ہیں سو آج طریقہ انصاف کے وقلہ ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں کیونکہ آئین کا آرٹیکل ایٹی ٹو بڑا کلیر ہے وہ کہتا ہے کہ اڈہاک جزے جو اس صورت میں ہو سکتے ہیں جب قورم پورا نہ ہو تو یہاں پر تو قورم پہلی آلریڈی پورا ہے تو جب آلریڈی قورم پورا ہے تو پھر صرف اور صرف یہ لائز لی جا رہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کے اوپر کان صاحب کی اوپر آرٹیکل سکس لگانے کے لیے تو یہ جو ان کی سازش تھی اس کو ہم نے ناکام بنانا ہے اور دو کو ہم نے بھگایا انشاءاللہ یہ دو بھی جائیں گے اور ان کے بڑے سہولتکار بھی جائیں گے اور جو یہ پلین بنا کر بیٹھے ہو گئے ہیں کہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہوگا تو وہ کان کھول کے سن لیں نہ تو ہم ایکسٹینشن ہونے دیں گے جو ملک ہے وہ قانون کے مطابق چلے گا وہ آئین کے مطابق چلے گا یہ نہیں ہو سکتا کسی شخص کی منشاہ کے مطابق چلے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک آدمی ملک کو چلائے ملک چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا آئین کے مطابق چلے گا اس وقت آئین کے اوپر حملہ آور جو ہوئے ہیں ان کے خلاف آرٹیکل سکس لگنا چاہیے جنہوں نے آئین توڑا ہے جنہوں نے الیکشن مقررہ وقت کی اوپر نہیں کرائے جنہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا جنہوں نے ریڈ زون حملے کیے جنہوں نے پاکستان فوج کو ممبئی حملوں کے اندر انوالف ہونے کا کھا ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ان کے اوپر بین لگنا چاہیے کوئی پلان بنا کر بیٹھا ہو کوئی سوچ بنا کر بیٹھا ہو کہ پی ٹی آئی کی اوپر پابندی لگا دی جائے گے تو یہ ان کی بھول ہے یہ ان کی بھول ہے ہم کسی صورت یہ پابندی کی جو بات کرنے والے ہیں وہ بات کرنے والی ڈگمگا آگئے ہیں کوئی کہتا ہے جی ابھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے ابھی ہماری حتمی راہ نہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہلکا سا ریاکشن آیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دلوں میں یہ جو سارا معاملہ ہے یہ انقلاب کی طرف جا رہا ہے اور تب تک یہ معاملات نہیں رکیں گے تب تک یہ اتجاج یہ جلسے جلوز یہ بکلاہ نکلیں گے جب تک ملک کے اندر قانون کی بالہ دستی نہیں ہو جاتی ہم عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ادارِ ازاد ہو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ورکرز جت وقت بے گناہ اندر پڑے ہوئے ان کو رہا کی ہم کہتے ہیں کہ تمام لیڈرشیپ پی ٹی آئی کی جن کو نو مئی کی پاداش کے اندر اندر رکھا گیا ہے جن کے اوپر نو مئی کا جان بوز کر پلین بنا کر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے میڈیا کے جو سپورٹرز ہیں آج ہمارے میڈیا کے جو ٹائگرز ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے ازر مشوانی کے بھائی ہوں شباز گل کے بھائی ہوں یا اور آپ دیکھ لیں کہ رزوان ہو یا کوئی اور ہو جو انسٹا کو لیڈ کرتا ہو تو ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے آواز بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم جو آواز بند کرنے کا پلین بنا کر بیٹھے ہیں ہم ان کو کسی صورت یہ پلین ان کا کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے یہ جاری رہے گی جب تک اس جسم کے اندر جان ہے جب تک اس جسم کے اندر خون کا کترہ ہے یہ خون کے آخری کترے تک یہ جنگ جاری رہے گی اور یہ جنگ کبھی اب تھم نہیں سکتی جب تک ملک کے اندر قانون کی بالدستی نہیں ہو جاتی پنجوتا صاحب یہ بتا دیں جو اڈھاگ ججیز لائے جا رہے ہیں مقصد کیا کرنا کیا چاہتے ہیں محسوس نجیستیں نہیں دینا چاہتے یہاں پی ٹی اے پر بندی لگانا چاہتے ہیں دیکھیں اڈھاگ ججیز اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ آٹھ پانچ سے فیصلہ پاکستان طریق انصاف کے حق میں آیا وہ حق میں نہ کہہ لیں وہ انصاف کیوں پر مبنی آیا تو وہ جو مجورٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ منورٹی کے اندر تبدیل ہو جائے اور مجورٹی جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان جناب قاضی فیصل صاحب کی بن جائے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آٹھ ہے ان کے پاس پانچ ہے تو وہ پانچ سے نو ہو جائے اور یہ آٹھ برقرار ہے تو نو آٹھ سے وہ چاہتے ہیں کہ مقصود نشستیں جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کو دی جائیں وہ جماعتوں کو دی جائیں گی اور پھر اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر ایسا کھلوار کیا جائے ہائی کورٹ کا کوئی جج یہاں اگر انصاف دیتا ہے تو اسے انصاف والے کو اٹھا کر سندھ بھیج دیا جائے سندھ والا کوئی انصاف دیتا ہے تو اسے کو اٹھا کر بلوچستان بھیج دیا جائے آئیسی آئینی ترمیم چاہتے ہیں اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے یہی راز ہے کہ ایکسٹینشن ہو یہ آئینی ترمیم کریں ایسا ملک کے اندر قانون ایسے کالے قانون لے کر آئیں جس سے وہ اپنی مرضی کے مطابق ملک چلائیں لیکن ہم ایک کسی صورت چلنے نہیں دیں گے ہم یہ جو پروڈام بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں دو باقی رہ گئے ہیں انشاءاللہ وہ بھی جائیں گے اور قاضی فائزل صاحب کو بھی جانا ہوگا کیونکہ جو جج جو جج انصاف کی کرسی کی اوپر بیٹھ کر انصاف نہیں دے سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے جو شخص کسی عودے کی اوپر بیٹھ کر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا تو اسے گھر جانا چاہیے تو ہم چاہتے ہیں ہمارا ملک عذاب کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ قانون کے مطابق نہ چلے قانون کے مطابق چلے نہ کہ کسی ادارے کے مطابق چلے نہ کہ کوئی ادارہ اس کو جرگ مال ملے ایک طرف آپ وکیل بایر نکلے ہیں دوسری طرف حیبر پہتونہ میں بننوں میں لوگ نکلے ہیں وہاں حالات کشید ہیں تیسری طرف عوام بے روزگاری سے تنگ ہیں تو یہ جو حالات بن گئے ہیں عمران حان کا کیا موقف ہے اس بارے میں اور آپ کیا کہیں گے آپ دیکھیں جو حالات بن گئے ہیں اس وقت مہنگائی کی صورتحال آسمان پر ہے لوگ بجلی کے بل نے یہ دا کر پا رہے ہیں پیٹرول آپ دیکھ لیں کہ تین سو پر پہنچ گئے ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزیں دیکھ لیں آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی کہاں روج پر چلی گئے اور آپ دیکھ لیں کہ سیکیورٹی کے جو حالات ہیں وہ ملک میں کہاں پر نہ معاشی استقام ہیں نہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی یہاں پر مستقیم آج چائنہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر تو کوئی استقام ہے ہی نہیں تو یہ استقام آپریشن کا نام دے کر کہ جناب کیپی میں آپریشن کر دیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈرز کی اوپر جائیں وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ کریں وہاں پر کوئی دشتگرد نہ آئے آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں افغانستان کے لوگوں کو ٹھٹے مار کر آپ نے نکالا ہے عمران خان نے ان سے بات کی مفامت کی بات کی آپ نے دیکھا کوئی کوئی ڈراؤن ہوا آپ نے دیکھا کوئی اٹیک ہوا یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اٹیک کی جائیں پھر ادھر سے وہ کیا پھول پہنکے گئے کہ ان کی پالیسیاں امریکہ کے ساتھ ملی ہوئے ہیں یہ امریکہ کی پالیسیوں پر چلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ عوام کے مطابق چلیں قانون کے مطابق چلیں وہ ملک میں کہاں پر نہ معاشی استقام ہیں نہ سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی یہاں پر مستقی ہے آج چائنا کہہ رہا ہے کہ آپ کے اندر تو کوئی استقام ہے ہی نہیں تو یہ استقام آپریشن کا نام دے کر کہ جناب کیپی میں آپریشن کر دیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈرز کی اوپر جائیں وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ کریں وہاں پر کوئی دشتگرد نہ آئے آپ اپنی پالیسیاں ٹھیک کریں افغانستان کے لوگوں کو ٹھڑے مار کر آپ نے نکالا ہے عمران خان نے ان سے بات کی مفامت کی بات کی آپ نے دیکھا کوئی کوئی ڈرون ہوا آپ نے دیکھا کوئی اٹیک ہوا یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر اٹیک کی جائیں پھر ادھر سے وہ کیا پھول پہنکے گئے ان کی پالیسیاں امریکہ کے ساتھ ملی ہوئے یہ امریکہ کی پالیسیوں پر چلتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ملک وہ عوام کے مطابق چلیں قانون کے مطابق چلیں